ہیلو اسلام علیکم میرا نام ہینہ ہے اور میں ہانگ کانگ میں رہتی ہوں جی آج میری دوستوں نے میرے گھر آنا تھا انہوں نے کہا آج ہم آپ کے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے میں نے کہا جی موسٹ ویلکم آ جائیے اس کے بعد سب سے پہلے میں اٹھی ہوں کہ ٹائم میرے پاس بہت کم تھا جلدی جلدی میں نے گھر کو کلین کیا صفائی کی جلدی جلدی چلیں جی پھر کچن میں چلتے ہیں میں نے آج جی بنانا تھا اپنی دوستوں کے لیے نیہاری بریانی اور شور میں یہ میں نے جلدی جلدی بیف کو کٹ کیا پتیلی میں دالا لیسنا درک اس میں دشامل کیا نیہاری مسالہ دالا اور اس کو اچھی طرح سے اس کی بھنائی کی دوسری طرف میں نے رکھ دیا تھا بریانی کا مسالہ چکن کو میں نے دال دی اس کے پتیلی کے اندر پیاس بران کی اس کو چکن کو بران کی اور ساتھ ساتھ میں نے کچن کو بھی کلین کرنا شروع کر دیا ساتھ ساتھ اگر آپ کچن کلین کر دو گے نا یار تو آپ کے لیے کام بہت زیادہ آسان ہو جائے گا بعد میں بھی ہم نہیں کرنا ہے کیوں نہ ہم پہلے ہی کٹ لیں کچن کو کلین ساتھ ساتھ میں یہ فرائی بھی کر رہی تھی چیزیں نیگٹ سموسے وغیرہ میں یہ ساتھ ساتھ فرائی کر رہی تھی کیونکہ میری دوستوں کے آنے میں بہت کم ٹائم رہ گیا تھا میں نے کہا جب وہ لوگ میری ساری فرنڈس آ جائیں تو خانہ ریڈی ہو جائے تو یہ جی ہماری نہاری بن کے تیار ہو گئی تھی اس کے اوپر میں کر رہی تھی دھنیے کی گانش نہاری کے اوپر اگر دھنیا نہ ہو تو نہاری کا تو مزہ آتا ہی نہیں ہے اس میں میں نے دارا دھنیا اور یہ دیکھیں اس کا لکھ نیہاری کا لکھ کتنا مزے دا لگ رہی ہے جی میری بن کے بریانی بھی تیار ہو گئی تھی میں زیادہ رائیس ککر یوز کرتی ہوں اس میں جو ہے ایک ایک دانہ جو ہے الگ الگ بن کے ریڈی ہوتا ہے اتنے میں جی بیل بجی آ گئی میری فرنڈس اور جو ہے بہت اچھا لگا آج میری فرنڈس میرے گھر آئیں ہم نے عید ملی عید مبارک کا ایک دوسرے کو اور ون بائی ون دوسری فرنڈس بھی آنا شروع ہو گئی اور پھر ہم نے سب مل کے جو ہے ایک جگہ بیٹھے باتشاتے کی اور میری فرنڈس کو بہت بھوگ لگی تھی میں نے کہا چلیں جی آپ کو زیادہ انتظار نہیں کراتے یہ میں نے ٹیبل لگا دی کھانے کی اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب کو کھانا بہت اچھا لگا یہ تھوڑی دیر کے بعد ٹی ٹائم ہو گیا میں نے کہا چلیں جی تھوڑا سا میٹھا بھی ہو جائے یہ جی میں نے بنائی چائے ساتھ رکھی پیسٹریس اور ہم نے خوب ساری باتیں کی بہت مزا آیا آج کا دن اللہ بہت اچھا گزرا جی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ